تو آپ سب کو یہاں پہ کے پڑ جیسٹار کی طرف سے جائنگ تو آجوں کی بات کنیبل آپ پہ گوڑ نیوز کے بارے میں تو آپ سب کو بتا دیئے آپ پہ جمہو این کشمیر کے کینڈڈ کے لیے ایک اور جو نئی گوڑ نیوز ہے وہ یہاں پہ لکل کے آ چکی ہے نیا جو نوڈیفکیشن ہے وہ یہاں پہ لکل کے آ چکا ہے سیدھا آپ کو یہاں پہ گوڑ نیوز پہ لے کے چلیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو اگر آپ سی آئے سب ریٹن اگزام یہاں پہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں اگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو سی آئے سب ریٹن اگزام کی تیاری کے لیے ہمارے پاس ہیڈ کونسٹیبل کے اس آئی کے ٹریڈمن کے اور ڈرائیور کے جو انپورٹن کوشن آنسر ہے وہ یہاں پہ آ چکے ہیں انپورٹن کوشن آنسر کے ہمارے پاس 30 پی ڈی ایف ہے یعنی کہ 30 پی ڈی ایف ہے جس کا پرائز ہم نے صرف 250 رکھا ہے یعنی کہ 250 رپیہ ہم نے اس کا پرائز رکھا ہے اگر آپ کو پی ڈی ایف لینے نیچے مارا وارس ایف نمبر دیا گیا ہے اگر آپ نے پی ڈی ایف لینے اس نمبر پہ میرسج کر دیجئے سب سے پہلے آپ کو 250 رپیہ پیمنٹ کرنی ہے جیسے پیمنٹ کرو گے ہم اسی ٹائم جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو آپ کے وارس ایف پہ سینڈ کر دیں گے تو اب یہاں پہ سیدھا میں آپ کو گھنڈے اس کی طرف لے کے چلوں تو آپ سب کو بتا دوں آپ کی جو ریاسی میں سی آئے سب کی برتی ہوئی تھی ہیڈ کونسٹیبل کے لیے ای 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 سائی کے لیے ٹریڈ مین کے لیے اور ڈرائیور کے لیے اس کے جو اگزام ڈیڈا وہ یہاں پہ آ چکی ہے کافی سارے کینڈر تک جو اپ ڈیڈا وہ یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہوگی کیونکہ ہم ویڈیو تھوڑی لیڈ یہاں پہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ تھوڑے کارن کچھ کارن تھے جس کے کارن ہم تھوڑا سا بیزی تھے آپ تک اپ ڈیڈ آٹ ٹائم سے نہیں پہنچا پائے تو آپ کو بتا دیں یہاں پہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ ای ای سائی کا اور ہیڈ کونسٹیبل منسٹری کا جو آپ کا اگزام ہے تیس تاریخ اور اکتیس تاریخ کو یہاں پہ ہونے والا ہے اور کونسٹیبل ٹریڈمن کا اکتیس کو ہوگا کونسٹیبل ڈرائیور کا بھی اکتیس کو ہوگا اسی سیس کا یہاں پہ دیان رکھئے گا ٹھیک ہے تیس اور اکتیس اکتوبر کو جو آپ کا اگزام ہے وہ یہاں پہ ہونے والا ہے شپٹ آپ کی بتائی گی ہے سیکنڈ شاہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ شپٹ آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ رہے گی یہاں پہ اسی سیس کا یہاں پہ دیان رکھئے گا تیس میں طریقہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ شپٹ رہے گی اکتیس تاریخوں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ شپٹ آپ کی رہے گی ٹائمنگ آپ کی پوری بتائی گیا اس کا آپ سکرن شاہ لے سکتے ہیں باقی اگر آپ کی بلکل بھی اگزام کی تیاری نہیں اگر آپ سوچ لیں کہ آپ کیا کریں تو ہمارے پاس پیڈی ایف ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ہمارے پاس پیڈی ایف ہیں اگر آپ کو ٹریڈمین کا دینا ہے منسٹری کا تو آپ ہمارے پی ڈی ایف سے تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ کو ای 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 سی کے دینا ہے تب بھی پی ڈی ایف سے تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹریڈمن کا دینا ہے تب بھی آپ کو یہ کوشن مل دائیں گے اگر آپ کو ٹرائیور کا ایکزام دینا ہے تب بھی آپ کو ہمارے پی ڈی ایف میں جو کوشن ہے وہ یہاں پہ مل دائیں گے دو سو پچاس ایف پرائز ہے نیچے وارس ایم نمبر دیا گیا ہے باقی میں آپ کو بتا دوں جمہو این کشمیر والوں کا سینٹر کہاں پہ بنے گا اسی اس کا دیان رکھیے جمہو والوں کا جو سینٹر ہے وہ یہاں پہ جمہو میں بننے والا ہے جمہو ڈویزن کا جو سینٹر ہے وہ یہاں پہ جمہو میں بنے گا کشمیر ڈویزن کا جو سینٹر ہے وہ یہاں پہ سرنگر میں بنے گا اسی اس کا یہاں پہ دیان رکھیے گا دو ہی سینٹر بنے گے جمہو این کشمیر میں ایک جمہو میں سینٹر بنے گا ایک سرنگر میں آپ کا جو اگزام کے سینٹر ہے وہ یہاں پہ بننے والا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی اگر آپ بھی گھر ویٹے بلکو صحیح جانگری پانا چاہتے ہیں نئی سے نئی بارتیوں کے بارے میں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا ملک جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک جہاں جہاں بارت